میرے نوجوان بلکل اس وقت آمادہ ہو گئے ہیں سننے کے لیے ایک گزارش کر کے جا رہا ہوں یاد رکھئے گا یہ جو آپس میں ہمارے یہاں تزاد ہو گیا ہے یہ فرقہ آ گیا وہ نظریہ آ گیا وہ نظریہ آ گیا وہ اس کو برا کہہ رہا ہے وہ اس کو برا کہہ رہا ہے وہ اس کو برا کہہ رہا ہے خدا کے لیے کسی کو کچھ وقت کہو کیونکہ میں جس عقیدے پہ ہوں مر کے مجھے جواب دینا ہے اب سننے 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 غور کریں غور کریں کیونکہ ہمارا مقصد ہدایت کرنا ہے بولنا ہے کیونکہ کل پوچھا جائے گا شرر نقوی تمہیں سٹیج دیا تھا تمہیں فلائی دلوائی تمہیں پیسے دلوائے کیا حق ادا کیا پورے ساری روایتوں کو چیلنج کر رہا ہوں ملا نہیات نقوی بیٹھے تھے ساری روایتوں کو چیلنج کر رہا ہوں سی ڈی بن رہی ہے آواز ریکارڈ ہو رہی ہے ریکارڈ ہو رہی ہے اگر مکر جاؤں تو گولی مار دیں فرمایا اغباری کامیاب اصولی کامیاب ملنگی کامیاب یہ کامیاب وہ کامیاب فرمایا یا لی انتہ وشیعتوں کا ہوم الفائد ساری کتابوں کو چیلنج کر رہا یا لی آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ تو گزاری سے شیعہ بنو پرابلم پرابلم کہاں سے آ رہی ہے پریشانی کہاں سے آ رہی ہے میں بتاؤں آپ کو میں نے بہت ڈیپلی سوچا اس ٹاپک کے اور میں پوری دنیا میں جاتا ہوں پرسوئی میں مسکت میں جا رہا ہوں وہاں بھی میں یہی باتیں کرنے والا ہوں میرا دوستو پرابلم یہاں آ رہی ہے کہ میں اپنا عقیدہ آپ پر مسلط کرنے لگتا ہوں مطلب یہ ہے کہ میں کسی کو اچھا کہہ رہا ہوں تو آپ بھی کہیئے سامنے والا اسی پہ آکے جھگڑتا میں نہیں کہتا آپ کی اس سے لڑائی ہو گئی آپ اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیں جسے چاہے اچھا کہیں جسے چاہے برا کہیں آپ کو مرنا ہے آپ کی قبر ہے آپ سے سوال ہونا ہے لیکن تضاد آپ آپس میں نہ کریں اصول کافی کی حدیث ہے معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی پہچانوں میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ ہمارا شیعہ ہماری ولایت پر جمع ہو جاتا ہے اب جشن خدیر اگر اون صاحب کر آ رہا ہے ان کی کمیٹی کر آ رہی ہے میں یہ سوچ کے نہ جاؤں کہ یہ صاحب ان کی کمیٹی کا ہے تو اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوں معصوم کی نظر میں بناہ گار ہوں اس لیے کہ مجلس یا محفل کسی کے بعد کی جاگیر نہیں ہے یہ دروازے کھلے ہوئے سب آئے اور اپنا عقیدہ کسی دوسرے میں خدا کے لیے مسلط نہ کریں آپ ذاتی طور سے جسے مانیں جس سے مخالفت کریں وہ کریں لیکن اپنا عقیدہ مسلط نہ کریں انشاءاللہ پریشانی نہیں آئے گی مل جل کے اتحاد کے ساتھ ہمیں شیعہ بننا ہے شیعہ تب شیعہ بنتا ہے نا انسان تو کیسا ہوتا بتاؤں میں ابن زیاد نے کہا مختار تلوارے میری نیزے میرے جیر میرے تبر میرے میں ابھی اشارہ کروں گا تیری گردن کٹ جائے گی مختار مسکرانے لگا ابن زیاد پریشان ہو کے کہتا ہے اے مختار تم علی والوں کی یہ پہچان یہ علامت سمجھ میں نہیں آتی کہ جب کبھی موت کی باتیں ہوتی ہیں تو تم مسکراتے کیوں ہو اگر ایک ایک مومن نہ بولا تو میرے حق میں میرا حق آپ نے آدھا نہیں کیا جملہ بہت بڑا سنانے جا رہا ہوں مختار سے اپنے زیاد کہتا مختار میں نے میرسم کو سولی پہ چلایا مرتے مرتے وہ بھی حضرات تھا قسم خدا کی شرر نقوی کو آخری سانس تک نہیں بھولو گے اگر یہ جملہ سن لیا کہ مختار تم علی والوں کا مزاج شمجھ میں نہیں آتا جب کبھی موت کی باتیں ہوتی ہیں تو تم مشکراتے کیوں ہو مختار نے کہا اے اگر زیاد ہم علی والے موت کے نام پیش لیے مشکراتے ہیں کہ موت بعد میں آتی ہے یعنی پہلے موسیقی